نوشکار آج باری ہے مولانا شاد مولانا محمد شاد آخر کون ہے جو فرار ہے دلی پولیش اور کرائم پرانچ اس کی تلاش کر رہی ہے اور وہ خود فرار ہے یہ وہی مولانا محمد شاد ہے جس نے تبلیقی جماعت میں کٹھا ہوئے اور اس مرکز کو انتجام کیا اور اس مرکز کا پورا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یہی مولانا شاد ہے اس مولانا شاد کو کرائم پرانچ کی پولیش جو ہے وہ لگاتا ڈون رہی ہے لیکن باوجود اس کے یہ فرار ہے کرائم پرانچ نے چھبیس سوالوں کے نوٹس جاری کیے ہیں اور اس نوٹس میں ایک ایک سوال کا جواب طلب کیا ہے بھی آخر مولانا شاد کو بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ کیوں نہیں مانے تو اس باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا شاد ہی وہ ماسٹر مائنڈ ہے جو پورے دیش میں کرونا وائرس کا بمب فوڑنے والے تھے یا جنہوں نے اس کرونا وائرس بمب کو فوڑا ہے اب کہاں ہے ان کے وہ جاہل گوار لوگ جو لگاتا تھوک رہے ہیں آخر ان کو کون بتا رہا ہے ان کو بھی ان کو تھوکنا ہے میڈیکل ٹیم پہ حاملہ کرنا ہے اور تمام جو بھی ہتکنڈے ہیں وہ اپنانے ہیں اس دیس میں کرونا وائرس کو روکنا نہیں بلکہ بڑھانا ہے ہر پرکار سے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کبھی پلیٹ چاٹنے کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کبھی فلو کو چاٹنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کبھی نوٹوں کو چاٹنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آخر یہی لوگ یہ کومیونٹی ہی کیوں اس دیش میں اس طریقے کی بوال کرتی ہے ہمیشہ ہی یہی کمیونٹی وہ جاہل لوگ جو فتھر پھینکتے ہیں وہ جاہل لوگ جو تھوکتے ہیں وہ جاہل لوگ جو کرونا کا علاز نہیں کروانا چاہتے ہیں آخر وہ دیش کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ محمد شاد کو بار بار نوٹس دیے جا رہے تھے محمد شاد آخر کیوں فرار ہوا اگر محمد شاد کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا یا محمد شاد نے بڑی شاہدانی کے ساتھ اس مرکج کا انتجام کیا تھا اس مرکج کو چالو کروایا تھا تو آخر محمد شاد کیوں گائب ہوا محمد شاد کے گائب ہونے کی پیچھے کی کہانی کرائیم برانچ بھی دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام اگر آپ کوئی بھی اس کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیں گے تو آپ گوگل پہ جا کر بھی اس کی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں محمد شاد جو ہے ایک سیکلر واد ہے ایک صاف طور پر کہا جا سکتا ہے محمد شاد وہ ہے جو ویدیسی مولاناؤں کو یہاں بولاتا ہے اور اس دیش میں کٹرتا کو فیلاتا ہے ایک بار پھر سے ثابت ہو گیا کہ محمد شاد جو ہے اس دیش میں اس دیش کو اسلامک سٹیٹ بنانا چاہ رہا تھا یا اس دیش میں کٹرتا کو فیلا رہا تھا یہ تمام وہی مولانا ہے جو ان کے سمپرک میں آئے اور یہ ہر شال جو ہے مرکج کرواتا ہے اور مرکج کے بہانے جو ہے دیش کے ان بھولے بھالے مسلمانوں کو برگلائی جاتا ہے جو وہ آستہ میں دیش کے پرتی پریم رکھتے ہیں ہم ہر مسلمان کو نہیں کہہ رہے لیکن ان مسلمانوں کو وہاں مرکج کے نام پر بلائی جاتا ہے اور انہیں برگلائی جاتا ہے مولانا آجا جو مولانا شاد ہے ان کو چھپیس سوالوں کے جواب دینے ہیں اور کرائیم برانچ جو ہے ان کے دلی استیت فارم ہاؤس سے لے کر دلی استیت مرکز پر کئی بار دبش دے چکی ہے لیکن مولانا شاد ابھی تک ہاتھ نہیں آئے ہیں مولانا شاد جو ہے ان کے کچھ ویڈیوز کچھ فوٹوز ان کے فارم ہاؤس کے ان کے لگجری گاڑیوں کے ان کے ایشو آرام کی بہت ساری چیزیں جن کی فوٹو ویڈیو جو ہے آپ سوسل میڈیا سے لے کر تمام گوگل سے لے کر ہر چیز فلیٹ فورم پر دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے چینلوں نے بھی اس کا بڑا کھلاشہ کیا ہے بھی محمد شاد ایک بڑا ہی یہ کہا جا سکتا ہے بڑا ایشو آرام رکھنے والا ایشو آرام کی زندگی جینے والا تھا ایک مولوی ایک ایسا ویکتری جو دھارمک دھرم کا پرچار کرتا ہو جسے دھارمک پرچار کہا جاتا ہے اسلام کا پرچار کرتا ہے باہر سے ویدیشیوں کو بولا کر مرکز کا بہانہ بنا کر بھولے والے مسلمان لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں دیش کے پرتے کیا کچھ کہا جاتا ہے یہ اس کے پیچھے کے کہانی کا مقشد نہیں ہے لیکن بات یہ ہے بھی محمد شاد اگر صحیح ہے تو وہ پولیش سے کیوں چھپ رہے ہیں اب سامنے یہ آیا ہے کہ محمد شاد نے جو ہے خود کو یہ بتایا بھی میں نے ہوم آیشولیشن میں خود کو کوائنٹائن کر رکھا ہے اور میں جو ہوں کوائنٹائن ہوں کیا محمد شاد کو اس دیش کی میڈیکل بوستہ پہ بروشا نہیں ہے کیا محمد شاد کو اس دیش کی پولیش اور کرائم برانچ پہ بروشا نہیں ہے محمد شاد جس پرکار سے چھپم چھپائے گا کھیل کھیل رہے ہیں اس سے پشت ہوتا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان سے کسی بھی چیز کا راز نہ اگلوا لیا جائے بھی آخر اتنے لوگوں کو کیوں بھولایا گیا محمد شاد لاسٹ انتیم بار 28 مارچ کو دیکھے گئے تھے جب انہیں 24 سے 23 مارچ کے بیچ پولیش نے انہیں اپنے نجام الدین پولیش تھانے میں بولایا گیا تھا اور وہاں پر ان سے سمجھائش کی گئے تھی کہ آپ کسی بھی پرکار کا ریاکشن نہ کریں اور لوگوں کے کٹھا نہ کریں اس کے باوزود بھی مرکز میں لگاتار کام چلتا رہا لگاتار آواجہی لوگوں کی آتی جاتی رہی پولیش کو بھنک لگا تو پھر بعد میں جب دوبارہ کہا گیا تو بھی مرکز کے اسی مولانا نے اس مرکز کو جاری رکھا اور پولیش کی یا پھر کسی بھی پرساسنک جو ہے نوٹس کا جواب ہمیسا الٹا دیتے رہے اور سب سے بڑا اس کا خانیازہ یہ بھگتنا پڑا ہے پورے دیش میں کہ پورے دیش میں ابھی جتنے بھی سنکرمن کے نئے معاملے آ رہے ہیں وہ اس مرکز سے نکلے ہوئے جماعتیوں کے ہیں اور وہ تمام جو جماعتی ہے وہ پورے دیش میں اس طریقے سے پھیل چکے ہیں جیسے کوئی پرمانوں بمب یا یوں کہاں جائے کرونا بمب بنا بنا کر انہیں دیش کے الگ لگ کونوں میں بھیجا گیا اور آج وہی لوگ جو ہے دیش میں کرونا فلا رہے ہیں ہر روز اپ ڈیٹ آ رہے ہیں سواستہ منترہ لے کی سب سے زیادہ جو سنکرمن کے روگی پائے گئے ہیں وہ جماعتی ہیں اور جماعتیوں نے پورے دیش میں ایک بار پھر سے اہاکار مچا دیا ہے جہاں چین کے ووہان سہر پر ٹھیک رہا فوڑا جا رہا تھا لیکن دیش کو کہاں پتا تھا بھی دیش میں اسے گردار اسے مولانا شاد جو ہے دیش میں اس پرکار کا مرکج لگانے والے ہیں اور اس مرکج میں بھولے بھالے مسلمانوں کو بلا کر انہیں یہ کہا جائے بھے اللہ کے دروار میں بیٹھے ہو اللہ آپ کو کرونا نہیں ہونے دے گا اور اس کے بعد جس پرکار سے یہ ویڈیوز یا پھر کچھ سوشل سائٹس پر جو کچھ شامنے آ رہا ہے اسے اتنا سپسٹ ہوتا ہے کہ مولانا شاد جو ہے اس چیز کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے پورے دیش میں جو ہے یوں کہا جا سکتا یہ حالات جو ہے وہ بنے ہیں کیونکہ یہ حالات اس لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ مولانا شاد کا پیچھے کا آپ اگر دیکھیں گے مولانا شاد کو ایک مولوی جو صرف دھرم کا پرچار کرتا ہے اس کے پاس اتنے ایشو آرام کی چیزیں کیسے آئیں ایک چینل نے دکھایا ہے کہ ڈلی کے اندر اس کے کئی فارم ہاؤش ہے فارم ہاؤس کے ساتھ ساتھ کافی اس کے اندر بہت بڑی ایکڑ میں ان کا بنگلہ ہے بنگلے کے اندر ایشو آرام کی ساری چیزیں اسی کے اندر سویمنگ پول اور مرسڈیز سے لے کر تمام وہ ایشو آرام کی گاڑیاں ہیں جو مولانا شاد یوز کرتا ہے تو وہی مولانا شاد کے بیٹے نے بھی سامنے سے آ کر حالانکہ کرائیم برانچ بار بار چیک چیک کے کہہ رہی ہے کہ مولانا شاد کو ہم گرفتار نہیں کریں گے مولانا شاد کو مکشد ایک بار یہی ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کر کے بلکہ کوانٹائن کیا جائے گا تاکہ ان کے علاوہ جو وہ کسی کے سمپرک میں آئے تو ان کو کرونا وائرس نہ ہو حالانکہ انہیں کوانٹائن کرنے کا مکشد یہی ہے کہ دیش میں کرونا وائرس کو روکا جا سکے کیونکہ وہ اپنے آپ کو انڈرکراؤن کرے بیٹھے ہیں حالانکہ کرائیم برانچ جو ہے لگاتر ان کے یوپی ستیت شاملی کے مکان میں بھی گئی تھی بتایا جا رہا ہے بھی شاملی میں بھی مکان ہے جو ان کے ماتا کے نام ہے اور جو کافی ایکر میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے پاس ہی پانچ بگے میں ان کا باغ بھی ہے کافی ایش و آرام کی چیزیں ہیں اور پورے دیش میں اگر بات کریں تو یہ تو صرف دو تین ہی ٹھکانے بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی ستروں کی معنی تو کئی ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی جمینے جو ہے اس مولانا محمد شاد کے نام ہیں تو صاف طور پہ کہا جا سکتا ہے مولانا محمد شاد کے پاس آخر مرکز کے نام سے یا یوں کہے بھی دھرم پرچارک کے نام سے اتنا پیشہ آخر کہاں سے آیا اور یہ پیشہ کس لیے دیا گیا مولانا محمد شاد کو اور مولانا محمد شاد کے پاس اتنا پیشہ اور ریش و آرام کی زندگی جس پرکار سے وہ جی رہا تھا جو تشویروں میں نظر آیا جو سامنے پشت طور پر جو تشویریں جو ہے کہ اس چینل میں دکھائی جاری ہے آخر مولانا محمد شاد اگر صحیح تھا یا اس نے اس وائرس کو نہیں فیلایا ہے یا اس وائرس میں فیلانے میں سیوگ نہیں کیا ہے تو وہ دلی کے کرائم برانچ کے سبی سوالوں سے کیوں بچ رہا ہے اور وہ دلی کے کرائم برانچ کے سبی سوالوں کا جواب کیوں نہیں دینا چاہتا ان سوالوں سے صاف ہوتا ہے بھی کہیں نہ کہیں مولانا محمد شاد کا ارادہ نیک نہیں تھا اور جس پرکار سے ان کے انشو آرام اور دولت شورت کو دیکھا جائے تو اتنا سپشت ہے بھی آخر اس کے پاس اتنی فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی کیا اس دیش میں دھرم پچار کے نام پہ اتنی فنڈنگ ہو رہی تھی اگر ہو رہی تھی تو یہ فنڈنگ کہاں استعمال کی جاری تھی کیا ان بھولے بھالے مسلمان لوگوں کو برگلانے کا پریاس کیا جا رہا تھا جہاں بڑے بڑے مولوی بڑے بڑے ان کے جو مکہ مدینہ سے لے کر تمام جو ہے وہ بند ہے وہاں پر کسی بھی پرکار کی نماز نہیں ہو رہی تو یہ مرکز میں وہاں اکٹھے ہو کر لوگوں کو کس پرکار کی باتیں یا کس پرکار کی ہدایت یا کس پرکار کے برگلانے کا پریاس کر رہا تھا یہ کافی بڑے سوال ہیں جو مولانا محمد شاد کے اریشت ہونے کے بعد پتا چلے گا یا یوں کہیں پھر گرفتار ہونے کے بعد پتا چل پائے گا حالانکہ کرائم برانچ نے صاف کہا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کر کے بلکہ کوانٹائن کیا جائے گا لیکن محمد شاد جو ہے اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود کو ہوم کوانٹائن کر رکھا یا یوں کہیں ہوم آئیشولیشن میں رکھ رکھا ہے صاف طور پر کہا جا سکتا ہے محمد مولانا شاد اس دیش کی پولیس سے لے کر اس چکت سا پدتی پر سیدھے طور پر شوال کھڑا کر رہے ہیں کہ انہیں دیش کی کسی بھی سکت سا پدتی یا پولیس پر بھروشہ نہیں ہے یہ سوال اپنے آپ میں بڑا کھڑا کرتا ہے بھی آخر مولانا محمد شاد کے پاس ایسا کیا ترکیب ہے یا ایسی ان کے پاس کیا دوا ہے جو وہ وہاں پر گھر بیٹھے اگر وہ کرونا پوزیٹیو ہے تو کد کو کرونا سے بچا پائیں گے یہ کافی بڑے سوال ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اور مولانا محمد شاد کا ایک چہرہ جو ہے اب نیا چہرہ سامنے آیا ہے وہ ہے ایسا آرام کرانے والا یا کرنے والا محمد شاد جو بات کرتا ہے دھرم کے پرچار کی جو بات کرتا ہے مسلمانوں کی حق کی جو بات کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی جو بات کرتا ہے دیش میں مسلم شماعہ کو آگے بڑھانے کی جو بات کرتا ہے دیش میں دھرم پرچار کی تو آخر پھر اس کے پاس اتنا پیشہ اور دھن کہاں سے آیا کافی بڑے سوال ہیں اگر مولانا شاد اتنے ہی صحیح ہے یا پاک پویتر ہیں تو ان جاہیلوں کو سندیش کیوں نہیں دیتے انہیں کیوں نہیں کہا جارہا بھی آپ جہاں پہ بھی ہو صحیح رہے علاج میں سرکار کا سیوگ کرے پولیس کا سیوگ کرے کسی بھی پرکار کی پتھر باجی نہ کرے کیا مرکج میں یہی چیزیں سکھا کر بھیجی گئی تھی بھی اگر آپ کو کوانٹین کرنے کا پریاس کیا جائے یا پھر آپ کو کسی بھی پرکار کی علاج کا پریاس کیا جائے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا یا اللہ سے ڈرو اس پرکار کی کوئی نہ کوئی ایسی ودیہ ضرور پڑھائی ہوگی اس مولانا شاد نے جس کی وجہ سے پورے دیش میں کس طریقے سے ہو رہا ہے اور سب سے بڑی دکھت جماعتی جتنے بھی جس دیش میں جہاں پہ بھی گئے ہیں خود کو انڈرگراؤنڈ کر لیا ہے وہ دیش کے شامنے نہیں آنا چاہتے پی ایم موڈی بار بار کہہ چکے ہیں اروند کیجریوال یہاں تک ہر راجے کے مکہ منتریوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی جماعتی ہے وہ نیویدن ہے ان سے وہ باہر نکلے اور اس دیش کا اس وائرس کو روکنے کا ہمارا جو چین توڑنے کا پریاس ہے اس میں ہمارا شیوگ کرے خود کو چکتصہ کے پاس لے کے جائے یا یوں کہے خود کو کوانٹین کرے اور ہمارا سیوگ کرے وہ یہی چاہتے ہیں بھی اس دیش میں کرونا نہ فیلے سرکاریں بھی یہی چاہتے ہیں کرونا کی مہاماری کو یہی روکا جا سکے لیکن مولانا شاد اور ان کے انیوائیوں نے ایک بار پھر شابط کر دیا کہ وہ جاہل ہے اور جاہل ہی رہیں گے لیکن بات یہ ہے بھی آخر وہ صحیح ہے اگر ان میں کسی بھی پرکار کی انہیں کوئی دکت نہیں ہے یا کسی بھی پرکار کا وہ گلتی نہیں کر رہے یا گلت نہیں ہے تو انہیں پولس کے سامنے آ جانا چاہیے اپنے آپ کو سرکار کے رول لیگونیشن کے انشار کو آرٹائن میں رکھنا چاہیے تاکہ سنکرمن کو فیلنے سے بچائے جا سکے لیکن مولانا محمد شاد جتنے دن باہر رہیں گے اتنے ہی کھلاشے ہوتے رہیں گے جس پرکار سے ٹی وی چینلوں سے لے کر تمام سوسل میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا میں جس پرکار سے مولانا شاد کی تصویریں اور ان کے ایش و ارام کی چیزیں دکھائی جاری ہے اس سے اتنا تو سپشٹ ہوتا ہے کہ مولانا شاد صرف مولانا ہی نہیں وہ ایش و ارام کی زندگی جینے کا بھی بڑا شوک رکھتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن ہماری تپتیش جاری رہے گی بھی آخر مولانا شاد کہاں ہے اور وہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے دیش کو کہاں اس نے کرونا بمب چھوڑ کر دیش میں آپ خود کہاں ہیں حالانکہ کچھ چینلوں نے اسے وانٹڈ بم بھی کہا ہے چلیے آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ ہمیں فیش بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو کیجئے اگر آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں